اسلام علیکم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے گوگل میڈک اپ ڈیٹ اور YMYL اور EAT تو بسکلی یہ جو اپ ڈیٹ تھی یہ YMYL اور EAT کے اوپر فوکس تھی تو اس اپ ڈیٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو YMYL اور EAT کو سمجھنا ہوگا تو YMYL basically your money your life تو بسکلی یہ وہ پیجز ہوتے ہیں جنہیں گوگل سٹرکلی منیٹر کرتا ہے کیونکہ ان کا بہت زیادہ ایمپیکٹ ہو سکتا ہے مطلب آپ گوگل کے اوپر سچ کہتے ہیں کہ پیٹ کی جو درد ہے اس کو کی طریقے سے ٹھیک کیا جائے تو آپ وہ کسی رینڈم ویب سائٹ نے جس بندے کو کوئی تجربہ ہی نہ ہو اس نے اس کے اوپر کونٹینٹ لکھا ہو مطلب کوئی دعائی وغیرہ سجیسٹ کی ہو اور آپ وہ دعائی لیں تو اس کے اور زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہو جائیں اس وجہ سے فائنینشل کو اگر دیکھا جائے تو فائنینس میں اگر کو آپ کو بری ایڈوائیس دے دیں کوئی رینڈم بندہ تو آپ کے سارے پیسے ڈوب جائیں تو اس میں انکلوڈیڈ ہیں شاپنگ اور فائنینشل پیجز اور اس کے علاوہ فائنینشل ٹرانزیکشن پیجز اور اس کے علاوہ میڈیکل انفرمیشن پیجز اس کے علاوہ لیگل انفرمیشن اور اس کے علاوہ نیوز آرٹیکل وغیرہ تو یہ کافی زیادہ سیریس نیچیز ہوتی ہیں مطلب اگر ان میں غلط انفرمیشن پروائیڈ کی جائے تو لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو بیسکلی ایٹی ایٹی سٹیمپ فور ایکسپرٹائز ایٹھورٹی ایٹرسٹ پردی نیس مطلب گگل چاہتا ہے کہ جو بندہ فائنینس کے اوپر لکھ رہے ہیں وہ فائنینس کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے نیوز کے اوپر لکھ رہے ہیں تو ایک مشہور جنرلسٹ ہونا چاہیے جس کی اون لائن پہچان ہو اس کے علاوہ کسی سائنٹیفک ٹوپک کے اوپر لکھ رہا ہے تو وہ سائنٹیسٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی فائنائشنل ایڈوائیس دے رہا ہے تو وہ آر ریڈی اس کی آنل اینٹریز ہونی چاہیے مطلب وہ کافی مشہور ہونا چاہیے جو دوسری ویب سائٹوں کے لئے لکھتا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں مطلب گوگل چاہتا ہے کہ جو بھی کونٹیٹ لکھے نہ انسیر کے سنیچ چیز کے بارے میں وہ ایکسپرٹ بندہ ہونے چاہیے کوئی آپ بندہ نہیں اس لیے اگر آپ ان کے لیٹیٹ ویب سائٹ بنائے تو آپ کو اگر ڈاکٹر کے لیٹیٹ ہے مطلب ڈاکٹر کی ویب سائٹ سے آپ کو بیک لینک لینک لینے پڑیں گے اور اگر فائنس کے لیٹیٹ ہے تو بڑی فائنس ویب سائٹ سے بیک لینک 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 ل appropriate موسیقی